ہیلو گائیز جیسے کہ آپ یہ گائیں اور بچڑوں کو دیکھ رہے ہو یہ دونوں ایک ندی میں گر گئے تھے لگ بک تین سے چار گھنٹے تک جیسے ہمیں اس بارے میں پتا چلا تو ہم نے ان دونوں کو ریسکیو کیا اور باہر نکالا باہر نکالنے کے بعد ہم نے ان کا چیک اپ کیا اور چیک اپ کے دوران ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کا ٹیمپریچر ہائی ہو چکا تھا پھر ہم نے ان کا علاج کیا گائیز جیسے کہ آپ لوگ دیکھو سمجھ سکتے ہو کہ یہ بیجوان کسی سے کچھ مانگ نہیں سکتے کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے بس ان کی آنکھیں ہی ہیں جو بس ایک انسان کو یہ بیعان کرتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے لوگوں کی کرورتہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ گائیں کا دودھ پینا تو پسند کرتے ہیں لیکن اگر گائیں بیمار ہو جائے ان کی دیکھوال کرنی پڑے یا ان کی سیوہ کرنی پڑے تو لوگ وہ چیز بلکل پسند نہیں کرتے ان جھنجٹوں سے وہ دور بھاگنے کے لیے گائیں کو ایسے ہی آوارہ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک نئی گائیں لاکر باندھ لیتے ہیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو لوگ ہندو دھرم میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گائیں میں 33 کروڑ دیوی دیوتوں کا واس ہوتا ہے پھر بھی ہم دیکھو لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ 33 کروڑ دیوی دیوتے لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کچھرے میں مو مار رہے ہیں لفافہ کھا رہے ہیں گندگی کھا رہے ہیں نہیں اگر وہ دن کوئی دیوی دیوتے کا ہو تو گائیں کو پوجیں گے اور باقی دنوں میں وہ گائیں کو صرف ایک جانور کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ایک جانور ہے کچھرے میں مو مارتا ہے تو مارنے دو ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں بس صرف ایک دن کے لیے وہ گائیں ماتا ہے باقی دنوں کے لئے وہ جانور ہے لوگ دیکھو اس کا دودھ پی لیتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کو کیسے حضم ہو جاتا ہے ان کا دودھ جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو مرنے کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں بلکہ بیماری کے ٹائم ان کو انسان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے پر اس ٹائم پر انسان ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے وہ بلکل بے رحم ہو کر ان کو چھوڑ جاتا ہے کہ یہ مرتی ہیں تو مرنے دو گائز اگر آپ کو ہماری ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی فیل آیا ہو تو پلیز اگر کوئی جانور آپ کو دردناک ستیتی میں دیکھتا ہے تو کریپیا دو منٹ کے لئے روک کر اسے جرور دیکھ لیں دھنیواز